بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیرے سوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کمپیوٹیشن پروسیس کیا ہے اور اس پروسیس میں روم اور پروسیسر کا رول کیا ہے اور پھر روم کے مختلف کمپوننٹس یا پروسیسر کے مختلف کمپوننٹس کون سے ہیں اور کیسے آپ اس میں بیسے کے ساتھ کام کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے آج کے لیکچر کا تیبل آف کنٹینٹ ہے جو کہ ہم پڑھیں گے let's see what is the کمپیوٹیشن پروسیس the کمپیوٹر جنریٹس the input from input devices یعنی ہمارے پاس جو input devices لگی ہوتی ہیں جیسی یہ کی بورڈ ہے تو کی بورڈ input جنریٹ کر کے بھیجتا ہے کس کو CPU کو CPU اس کو پروسیس کرتا ہے اور پروسیس کرنے کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ کیا اور اور ایون دورن پروسیسنگ بھی CPU یہ دیکھتا ہے کہ کیا مجھے ریم سے یا میموری سے کوئی چیز لانے کی ضرورت تو نہیں ہے پروسیسنگ کو کمپیوٹر کرنے کے لیے اگر اس کو چاہیے ہوگا تو وہ یہاں سے اس انفرمیشن کو لے لیتا ہے اپنے ساتھ اور پوسیبل ہے کہ کچھ انفرمیشن یہاں سٹور بھی کرنی پڑے ریم کے اندر تو یہ ہوو سٹور بھی کر دیتا ہے ٹھیک اور اگر پروسیسنگ کرنے کے بعد اس کو آرڈپوٹ پر ڈسپلی کرانا ہو تو پھر وہ اس کو آرڈپوٹ پر ڈسپلی کرا دیتا ہے یہ ہمارے پاس ایک جنرل سا پروسیس ہے دوسرے لفظوں میں انپوٹ ڈیوائیس سے ڈیٹا آئے گا اس کے بعد سی پی یو کا اور ریم کا اپس میں انٹریکشن چلتا رہے گا تاکہ وہ اس کو پروسیس کر سکے انسٹرکشن کو ڈیٹا کو اور پروسیس کرنے کے بعد اس کو وہ کہاں پہ جو بھی ڈسپلی دیوائیس ہم نے لگائی ہوگی اس کے اوپر اس کو کو ڈسپلی کرا دیں گے so this picture shows the same story as well ٹھیک تو ہمیں یہ ایک جنرل سا overview سمجھ آ گیا کہ کس طرح سے کمپیوٹر پروسیس کرتا ہے انسٹرکشن کو ڈیٹا کو لیٹ ویڈوک ایٹ انپوٹ ڈیوائیس تھوڑا سام ویو دیکھتے ہیں کہ انپوٹ ڈیوائیس کس طرح سے انپوٹ ڈیوائیس کیس طرح سے انپوٹ ڈیوائیس کیس طرح سے ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل اسپردھا گیا ہر کمپیوٹر میں کیبورڈ کا بہت زیادہ مہت ہوتا ہے بینا کیبورڈ کے کمپیوٹر سے انٹریکٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ کیبورڈ کیسا ہوتا ہے اور وہ ورک کیسے کرتا ہے دوستوں کیبورڈ کیبورڈ ہے کیسی ایک سامانی کیبورڈ میں لگ بھگ 101 سے 120 تکی کیس ہو سکتی ہیں کیریکٹر کی پیڈ فنکشن کی پیڈ کرسر کنٹرول کی پیڈ اور نیومیریکل کی پیڈ ہوتا ہی ہے اور ساتھ ہی میں ایک سپیشل کیبورڈ آتا ہے جس میں ملٹی میڈیا کی پیڈ بھی ہوتا ہے آئیے اب دیکھتے ہیں کی کیبورڈ ورک کیسے کرتا ہے ایک کیبورڈ اپنے آپ میں چھوٹے کمپیوٹر کی طرح ہے اس کا خود کا ایک پروسیسر ہوتا ہے اور ایک سرکیٹ ہوتا ہے جو کی اس پروسیسر کو اور اس پروسیسر سے انفرمیشن کو کیری کرتا ہے اس میں ایک بہت بڑا پارٹ ہوتا ہے جو کی ایک سرکیٹ کا سموہ ہوتا ہے جو کی کا میٹرکس بناتا ہے یہ کی کا میٹرکس ایک سرکیٹ کا گریڈ ہے جو کی ہر کی کے نیچے جال کی ترہا پھیلا ہوتا ہے ہر کی کے نیچے یہ سرکیٹ بروکن ہوتا ہے یعنی کی ٹوٹا ہوا ہوتا ہے جیسے ہی کوئی کی پریس کی جاتی ہے تو وہ سرکٹ کلوز ہو جاتا ہے یعنی کی سوچ ہو جاتا ہے اور سرکٹ کی کمپلیٹ ہونے پر تھوڑا سا کرنٹ فلو کرتا ہے سوچ کے اس ایکشن سے کچھ وائیبریشنز ہوتی ہیں جسے باؤنس کہا جاتا ہے اس باؤنس کو پروسیسر فیلٹر کرتا ہے اور یہ آئیڈنٹیفائی کرتا ہے یعنی کی کونسا کیریکٹر یا کونسا کی پریس کیا گیا ہے اگر کسی کی کو بہت دیر تک پریس کر کے رکھا جائے تو پروسیسر اسے یہ سمجھتا ہے کہ کسی کی کو بار بار پریس کیا جا رہا ہے جب پروسیسر کو یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی سرکٹ کلوز ہوا ہے تو وہ اس کی کی لوکیشن کو یعنی کی سرکٹ کی اس لوکیشن کو اپنے روم میں سرکٹر میپ کے ساتھ نائچ کرتا ہے کارکٹر میپ جو ہوتا ہے وہ ایک کمپیریزن چارٹ کی طرح ہوتا ہے کسی بھی کی کو پریس کرنے پر جو کرنٹ فلو ہوتا ہے جو چارج فلو ہوتا ہے اس کی انفرمیشن کے آدھار پر کیاریکٹر میپ سے مابن کر کے پروسیسر یہ ایڈنٹیفائی کرتا ہے کہ کونسی کی کو پریس کیا گیا ہے یا کونسی کی کے کامبینیشن کو پریس کیا گیا ہے اسی سے وہ آؤٹپٹ جنریٹ کرتا ہے تو کچھ اس طرح سے کام کرتا ہے آپ کا کی بول آنشہ کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ایسے اور ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں اس سے آپ کو میرے ہر ویڈیو اپلوڈ کی نوڈیفیکشن مل اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پرسیسٹنٹ سٹوریج ایک کمپیوٹر کے اندر موجود ہوتی ہے جس کو ہم روم کہتے ہیں پرسیسٹنٹ سٹوریج اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں جو کچھ سٹور کیا گیا ہوتا ہے وہ مستقل طور پر سٹور رہتا ہے لائٹ چلی جائے کمپیوٹر بند ہو جائے یا کمپیوٹر آن ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا it is a non-volatile memory non-volatile کے مطلب کیا ہے کہ لائٹ چلی بھی جائے تو اس کے اندر جو information ہے وہ as it is save رہتی ہے it is used in computers and other electronic devices a circuit can be made in a way when then when specific input is provided to it it produces same output یعنی ہم ایک circuit کو اس طرح سے بنا سکتے ہیں کہ اس کو جب بھی ایک خاص طریقے کی input پروائیڈ کریں گے تو اس کی output بھی اسی طرح کی ہی نکلے گی input to ROM is fixed in hardware تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارا ROM circuit ہوتا ہے اس کی input کو fix کر دیتے ہیں کہ ہمیشہ اس میں یہاں 0 آئے گا اور یہاں 1 آئے گا اس طرح سے it always produces the same output when it's powered on یعنی اگر input fix ہو گئی ہے تو جب بھی آپ اس کو power on کریں گے اس کو اسی خاص قسم کی output اس کی جنیٹ ہوگی data stored in ROM cannot be electronically modified after the manufacture of the memory device یہاں ہمارے پاس ایک term موجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں firmware 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 کیا ہوتا ہے a software that is hardwired and cannot be changed یعنی ایک ایسا software جو کہ ہارڈ ویئر تاروں کے ذریعے سے لکھا گیا ہو اس کو ہم firmware کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں اگر یہ ہمارے پاس circuit ہے اور اس circuit میں ایک specification یہی ہے کہ اگر میں for example دو لائنز ہیں پہلی لائن پہ 0 بھیجوں اگلی پہ 1 بھیجوں تو جواب میرا one one generate ہوتا ہے تو یہ میں نے fix کر دیا ہوا ہے دوسرے لفظوں میں میں نے ایک firmware بنا دیا ہے جس میں نے specific کر دیا ہے کہ اگر یہ input ہوگی تو ہمیشہ اس کی یہ output generate ہوگی it's a very small example بہت چھوٹ سی example آپ کو سمجھانے کے لیے ہے every computer contains a small firmware using ROM called basic input output system یعنی ہر computer میں ROM لگی ہوئی ہوتی ہے اور ROM کے اندر جو ہے یہ features built in ہوتے ہیں کہ کس طرح سے basic input اور output اس motherboard کے اوپر ہو سکے گی جس کے اوپر یہ ROM لگی ہوئی ہے سو امید ہے کہ آپ کو ROM کا ایڈیا سمجھ آگیا ہوگا how computer memory works اب ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس کو دیکھتے ہیں مجھے تشکنیثی جگہ کروں موسیقی And as the number of bits needing to be processed grows exponentially, computer designers face a constant struggle between size, cost, and speed. Like us, computers have short-term memory for immediate tasks and long-term memory for more permanent storage. When you run a program, your operating system allocates area within the short-term memory for performing those instructions. For example, when you press a key in a word processor, the CPU will access one of these locations to retrieve bits of data. It could also modify them or create new ones. The time this takes is known as the memory's latency. And because program instructions must be processed quickly and continuously, all locations within in the short-term memory can be accessed in any order, hence the name Random Access Memory. The most common type of RAM is dynamic RAM, or DRAM. There, each memory cell consists of a tiny transistor and a capacitor that store electrical charges, a zero when there's no charge, or a one when charged. such memory is called dynamic because it only holds charges briefly before they leak away, requiring periodic recharging to retain data. But even its low latency of 100 nanoseconds is too long for modern CPUs. So there's also a small high-speed internal memory cache made from static RAM. That's usually made up of six interlocked transistors, which don't work. Okay. So, now let's see what the central processing unit is and how it works. The CPU is a small central processing unit. It acts like a brain. It's exactly the same way that your brain is in your brain. In the computer, the CPU is a brain. It follows the instructions in the code. The instructions in the code. In general, images, networking, math, all on the CPU. We call it the general CPU. We call it that we can perform the operations, like images, networking, mathematical operations, and so on. CPU performs computations, like add two numbers, subtract two numbers, etc. RAM stores. RAM is another area which we call random access memory. This stores temporary data for the duration. The system is on. the time. So, when the system is on. So, that's when it's on. It's on the core of the data. And when it's on the same path as well, everything is on. The system is on. Storage stores the data for long time, even the system is off. Storage. If it's on the part of hardware, the system is on. کریں گے now we look at CPU speed CPU speed کو ہم کیسے نابتے ہیں it is measured in hertz system clock cycles per second یعنی ایک second میں کتنے hertz یا کتنے system clock جنریٹ ہوتے ہیں جو کہ CPU کو کہتے ہیں کہ یہ کام کرو ایک clock cycle جنریٹ ہوگا تو کمپیوٹر کو کہے گا CPU کو کہے گا کہ یہ ایک کام کرو اور CPU وہ ایک کام کرنے کے بعد stop کر جائے گا پھر اگلا clock cycle آئے گا تو CPU دوسرا کام کرے گا اور stop کر جائے گا and so on roughly each clock cycle performs one basic instruction of one giga hertz یعنی اگر آپ پاس ایک ایسا processor ہو جو کہ جس کی speed one gigahertz ہو so it can perform 10 power 9 instructions in one second کیونکہ اس کو پاس 10 کی طاقت 9 clock cycles ایک second میں آتے ہیں ٹھیک تو یہاں اس پکچر میں اگر آپ دیکھیں تو CPU is a brain that works with RAM which is temporary storage and then disk or flash which is persistent storage یا long term storage central processing unit اس کے مخلف حصے ہوتے ہیں پہلا اور بڑا حصہ جس کا ہم کہتے ہیں ALU arithmetic logic unit یہ کیا کرتا ہے it can perform the arithmetic instructions and logical operations plus and plus minus are smaller than greater than equal to اس کے سام کے operations یہ perform کرتا ہے control unit it controls the operations of the arithmetic logic unit یعنی it tells the ALU what to do ٹھیک memory unit this stores instructions and results temporarily here this is the picture of the CPU from two sides اور یہاں یہ دیکھیں اس کے ہم نے ایک hypothetical picture show کی ہوئی ہے جس میں جہاں ALU ہے control unit ہے پھر memory unit ہے ٹھیک cache memory ہے اور registers ہیں cache memory کیا ہوتی ہے this part stores the instructions and data communicated with RAM for faster processing ٹھیک عام طور پہ باہر سے اگر data آنا ہو let RAM سے آنا ہو تو اس کو زیادہ time لگتا ہے اس time کو بچانے کے لیے ہم cache memory use کرتے ہیں کیونکہ CPU کی speed memory کی speed سے کہیں زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے ہمیں ضرورت پیش آتی ہے کہ CPU کی speed پہ چیزیں اس کو data پروائیڈ کرتی رہے اور یہ اس کے مطابق کی کام کرتا رہے registers these are small memory areas used for different purposes and they are basically sometime the part of core CPU or part of CPU extension CPU and cores modern CPU chips have multiple cores پہلے جو computer آیا کرتے تھے پروسیسر آیا کرتے تھی ان کی ایک ہی core ہوا کرتی تھی لیکن اب جو ہمارے پاس پروسیسر بازار ہیں ان کی cores normally ایک سے زیادہ ہیں ایچ core is semi independent CPU یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس CPU chip ہے جس کے اندر یہ registers بنے ہوئے ہیں ALU بنے ہوئے ہیں اور bus interface ہے تو اس طرح سے interaction کر کے اپنی processing کو complete کرتا ہے لیکن اگر آپ multi core processor کو دیکھیں تو اس case میں آپ دیکھیں کہ register files اور ALU اس کے multiple sets بنائے گئے ہوتے ہیں یہاں دو set ہیں یہ تین اور یہ چار set ہیں ہر set بزارت خود ایک core کہلاتا ہے اور یہ bus interface چاروں کے چاروں ایک ہی بس سے connected ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ سارا بسیکلی یہ سارا ایک package بن جاتا ہے which is called multi core processor یہاں سے data پھر باہر کے environment کو باہر کا environment مطلب motherboard کو جا سکتا ہے RAM کو جا سکتا ہے یا کسی دوسری peripheral device کو جا سکتا ہے تو ہمیں سمجھ آگیا کہ CPU کیا چیز ہے اور cores کیا ہے اور ان کا difference کیا ہے اب ہم تھوڑا سا CPU کی history کو دیکھتے ہیں 1903 میں Nikola Tesla the guy on top this guy patented electrical logic circuits called gates or switches in 1903 in 1947 John Burden Walter Broughten and William Schockley they invented the first transistors at the Bell Laboratories on December 3 1947 The first working integrated circuit was developed by the Robert Noyce of Fairchild Semiconductor and Jack Kilwey of Texas Instruments So they are shown over here In 1968 Intel Incorporation was founded by the Robert Noyce and Gordon Murray 1969 amd company has been in 1971 the first microprocessor introduced Intel which was named 4004 اگلے سال 1972 میں انٹل نے اپنا انہانسڈ ورزین 8008 پروسیسر انٹروڈیوز کروایا انٹروڈیوز اناسی میں مٹرولا 68000 پروسیسر انٹروڈیوز ہوا مارکیٹ میں یعنی مخلق دوسری کمپنیاں بھی مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئے ہیں اور اپنے پروسیسر بنا کے بیچنے شروع کر دیئے انٹروڈیوز کی ایک دور جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے انیس سو ستاسی میں سپارکہ پروسیسر آیا جو سان کی طرف سے سان ایک کمپنی ہے انیس سو انعنوے میں سائرکس ریلیز دیر فرسٹ کو پروسیسر دیر فارسٹ میتھ اس آنشان بیٹل آف مایکرو پروسیسر ایم پروسیسر انٹروڈیوز دوہزار چھے میں انٹر ریلیز دیر فرسٹ کو دو پروسیسر جبکہ 2007 میں انٹل نے کوٹو دو کوٹو کوارڈ پروسیسر اپنا لانچ کر دیا مارکیٹ میں 2009 میں انٹل ریلیز دی فرسٹ کور آئی سیون موبائل پروسیسر اور 2018 میں انٹل ہیز ریلیز دی فرسٹ کور آئی نائن موبائل پروسیسر انٹل کمپنی ہے جو کہ پروسیسر بناتی رہتی ہے اور اگر اپنے مزید ڈیٹیل پر جانا ہو تو آپ یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں یا آپ بے شک انٹل کی ویب سائٹ پر چلے جہیں اور وہاں جا کے دیکھیں کہ what the latest developments اس کمپنی نے کی ہیں اور وہ آگے بڑھ رہی ہے system clock generator ہم نے پچھلی سلایڈ پر بات کی تھی کہ cp user کام کرتے ہیں جب تک اس کا بس system clock آتی ہے تو یہ system clock کیا ہے system clock is an electronic device in a computer that issues a steady high frequency signals that synchronizes all the internal components یہاں پہ دیکھیں کہ یہ اس قسم کا ہمارے پاس circuit ہوتا ہے یہ کوئی quartz crystal ہوتی ہے جسے کہ vibrations create ہو رہی ہوتی ہیں cycles اور یہ چونکہ analog form میں ہوتی ہیں تو اس کو بعد میں یہاں پہ ڈیجیل میں convert کرتے ہیں اور ڈیجیل میں convert کرنے کے بعد یہ proper clock کی شکل اختیار کر جاتی ہے تو یہ اس طرح سے ہمیں نظر آتا ہے clock اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ clock موجود ہے اور یہ clock circuit ہے اس طرح سے یہ clock circuits ہیں ڈیجیلی faster the clock higher the speed of the computer یعنی جیسے ہی clock pulse آئے گی انسال کے طور پر میں کہوں گا کہ یہ ایک clock pulse ہے میرے پاس اسی طرح سے یہ دوسری clock pulse ہے تو جب بھی clock pulse آئے گی تو CPU ایک instruction کو execute کرے گا چلائے گا تو roughly ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی pulses یا clock cycles پروسیسر کے پاس آتے ہیں پروسیسر اتنی ہی instruction کو execute کرتا ہے cpu speed clock speed controls the clock speed controls the speed of cpu ابھی ہم نے یہی بات کی تھی کہ جیسے ہی clock speed clock pulse آتی ہے تو پھر cpu یہ کام کرتا ہے پروسیسر اکام کرتا ہے تو پھر دو کیگا حرط سکتا ہے پروسیسر اکام کرتا ہے پروسیسر اکام کرتا ہے تو پھر دو کیگا حرط سکتا ہے اور سو آن ٹھیک ٹھیک سو جب ایک راک بنا clock signal tick comes CPU fetches an instruction and executes ٹھیک یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ RAM ہے ٹھیک ہے RAM سے اس نے fetch کیا control unit instruction کو اس کو decode کیا decode کرنے کے بعد اس کو execute کیا ALU کے اندر جا کے چلا اور وہاں سے پھر یہ واپس RAM کے پاس store ہونے کے لیے چلا گیا اگر کوئی result ہمیں واپس RAM میں store کرنا ہے ٹھیک اپ processor usually has speed of few gigahertz 3.2 gigahertz تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 3.2 into 10 power 9 اتنی instructions ایک second میں وہ چلا رہا ہوتا ہے CPU cooling system اب اگر ہمارے پاس for example 3.2 into 10 is power 9 کی speed پہ ہمارا processor چل رہا ہے تو وہ electrical components سے بنا ہوا ہے جو کہ گرم بھی ہو سکتے ہیں اور ہو جاتے ہیں due to power consumption the electronic components produce the heat all integrated circuits produce the heat جیسے CPU ہے GPU ہے VGA ہے sound card ہے usually CPU works most so it produces the most heat اب اس heat کو کم کرنے کے لیے یا اس heat کو normalize رکھنے کے لیے ہم مختلف قسم کی cooling mechanisms use کرتے ہیں مثال کے طور پر air cooling اور liquid cooling دو بڑے طریقے ہیں air cooling میں a fan is used on the processor to cool it جیسے یہ دیکھیں یہاں پہ نیچے یہ processor لگا ہوا ہے اور اس processor کے اوپر اس کو ہم بولتے ہیں sink یہ sink لگا ہوا ہے یہ بھی تھنڈا کرنے کے لیے اسمار ہوتا ہے گرمی کو ایک قسم کا نیچے سے یہ چوزتا ہے اور اس کے بعد یہ پنکھا جو ہے اوپر سے اس کو تھنڈا کرتا ہے ٹھیک تو یہ پنکھا جب چلے گا تو یہ cool کرتا ہے اس sink کو اور sink heat ہوتا ہے نیچے processor سے تو دوسرے لفظوں میں پروسیسر سے آنے والی heat sink میں جاتی ہے اور sink سے آنے والی heat اس air cooling system کے ذریعے سے باہر نکل جاتی ہے دوسرا جو اس کا ہمارے پاس alternate mechanism ہے وہ ہے liquid cooling liquid cooling میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کا آپ کے پاس پانی کا ٹب ہوتا ہے چھوٹا سا اس کو ہم نے فینز کے ساتھ جھوڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ فینز اور یہ موٹر یہاں پیس کے ساتھ دیکھ لگی ہوتی ہے تو وہ موٹر مخلف حصوں میں کمپیوٹر کے پانی کو move کراتی ہے جس سے یہ ہوتا ہے کہ پانی ایک طرف سے تھنڈا آتا ہے وہ گرم ہو کے دوسرا نکل جاتا ہے اور یوں ہمارا سسٹم جو ہے اس کی جو heat ہے وہ پانی میں absorb ہوتی رہتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس processes کی types کون کون سی ہیں عام طور پر مخلف قسم کے processes مختلف types کے processes پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے ان میں پہلی جو type ہے that is called general purpose processes a general purpose processor is not specific for a particular task کسی ایک کام کے لیے نہیں بنا ہوتا مخلف کام وہ perform کر سکتا ہے it can perform multiple tasks micro processor اس کا micro controller بھی بولتے ہیں embedded processes digital signal processes media processes یہ آگے اس general purpose processor کی قسمیں ہیں جو کہ special purpose processor میں move کر جاتی ہے ٹھیک ہے embedded processes جو embedded devices میں لگے ہوتے ہیں digital signal processes جو مخلف قسم کی digital signal processing machines میں yard devices میں لگے ہوتے ہیں اور اس طرح سے media processor جو کہ sound کو process کرتے ہیں سو ہمارے پاس لگا ہوا ہے یہاں پہ processor نظر آ رہا ہے یہ مختلف قسم کے processor مختلف size اور اس کے makes ہیں ٹھیک اس کی basic working یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں types of processes special purpose processes میں کچھ ہم نے پچھلی سلائیڈ کے پر types دیکھی ہیں اور کچھ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں specialized processes entertain and keep us connected جن میں application specific system processors ہیں یعنی ایسے processors جو کسی particular application کے لیے بنائے گئے ہوں اس طرح سے application specific instruction processors ہیں ESIP ہیں graphic processing units ہیں gpus modern gpus have more alg اس کو دیکھتے ہیں ڈال میں یہ کیا ہے اور field program mable gate arrays graphic arrays gate arrays بھی بھی یہاں پہ دیکھیں کہ ایک عام جو پروسیسر ہے اس میں ایک جو ہمارا CPU ہوتا ہے اس میں عام طور پہ ایک ALU لگا ہوتا ہے یا اگر ہم زیادہ پڑے اس تک چلے جائیں 4 core processor پہ چلے جائیں تو چار ALU ہوں گے لیکن جو ہمارے پاس GPU ہیں لیکن ہمارے پاس جو GPU ہیں GPU میں سینکڑوں ALU لگے ہو سکتے ہیں عام طور پہ پاکستان میں GPU جو ہے ہائی انڈ گیمک ڈیوائس جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں یا ڈیٹا مائننگ کے لوگ اس کو یوز کرتے ہیں یا دوسری طرف ہم جا کے دیکھیں ریسارچ میں AI کے وہ ایک چیز کو لے ایک آیٹم کو لے کے وقت پروسسس کرتے ہیں جبکہ ہمارے پاس جو GPU ہیں وہ vector based processing پروسسس کرتے ہیں یعنی ایک پوری یہاں سے رو لے لیا ایک پوری یہاں سے کولم لے لیا اور اپس میں ایک ہی وقت ملٹیپلائے کر دیا تو یہ ان کے جاریے سے possible ہو سکتا ہے so this is our single CPU this is our GPU اور یہ جو ہے this is called our TPU that is tensor processing unit اور اس کا difference آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ tensor جو ہے جہاں سے multiple rows اور جہاں سے multiple columns کو ایک ہی وقت میں لے کے process کر سکتا ہے یعنی اس سے کہیں آگے کی چیز ہے عام گئے ہوتے ہیں مثال کے طور پہ sound processing applications ہیں یا embedded devices میں ریکوائرمنٹ آجاتی ہے تو اس طرح میں یہ ہمارا آج کا lecture تھا آج کے lecture میں ہم نے یہ دیکھا کہ CPU کیا ہے اس کی types کون سی ہیں CPU کام کیسے کرتا ہے CPU کے مختلف varieties اور اس کے ins outs اس کے parts امید ہے کہ آپ کو آج کے یہ لیکچر سمجھ آگیا ہوگا اللہ حافظ